بارتیہ مدرہ کی اٹھا پٹک کے بیچ سنچائی بیواغ نے کمائے پچپن کروڑ رپے آپ کو بتائیں گے کیسے پچپن کروڑ رپے سنچائی بیواغ کے کھاتے میں فائدہ ہوا ہے بنے رہیں آپ ویڈیو کو انت تک دیکھیں ڈالر کے مقابلے بارتیہ مدرہ رپے کی قیمت بلے ہی گر گئی ہو مگر اس سے راجستان کے نیری میک میں کی آرتک ستی بپریت اثر نہیں پڑا ہے بلکہ پچپن کروڑ رپے اس کے کھاتے میں ادھک بکتان ہوا ہے اندرہ گاندی نہر کے پرن رودار پروجیکٹ کو لے کر تیرہ فروری دو اٹھارہ کو نیو ڈولمنٹ بینک این ڈی پی ویراجستان سرکار کے بیچ رین کو لے کر انمند ہوا تھا اس پروجیکٹ کے پہلے فیج میں بینک کو ستر پردیہ راشی یعنی شہ ستر کروڑ رپے جاری کرنا تھا جبکہ تیس پردیہ راشی دو سوٹھاسی کروڑ رپے راجستان سرکار کو لگانے تھے تینیموں کے تحت جب انمند پر استاکشن ہوئے تو اس سمیہ ڈالر کا باب سٹھ سٹھ رپے تھا اور اب چہہتر پہ جب باب بڑا تو پچپن کروڑ رپے سنچائی واہ کو پرابت ہوئے ری لائننگ کے کارے کے لیے یہ ہے جو ہے بیس انمند ہوا تھا اور ری لائننگ کا کارے دیرے دیرے سیکنڈ فیس کا بھی سٹیم بنائی جا رہی ہے کہ سیکنڈ فیس پر اب ری لائننگ کا کارے ہندرہ گاندی نہر میں کیا جائے جو پہلے ری لائننگ کا کارے کیا گیا ہے اس کے لیے راشی رینڈ میں لی گئی تھی اس میں پچپن کروڑ رپے راشی مدرہ بھارتی مدرہ جو ہے ڈالر کے مقابلے ڈالر کا باہ بڑھنے کے کارن پچپن کروڑ رپے سنچائی باہ کو اترکت مل چکے ہیں جس کا سنچائی ویواغ جو ہے نہروں کے رکھ رکھا پر خرچ کرنے کے لیے آگے آنے والے سمیں میں پلان بطر بنائے گا اور کسانوں کو کہیں نہ کہیں اس نہر کے لائننگ کے بعد پانی دکھ مل پائے گا کلمنیوج کے لیے گردیف سنگھ سینی کی ہنمانگڑ سے ریپورٹ